پرانی رانچی کا پراتمک ودیالے ہندی پریسر کی حالت خراب ہے نالی کا پانی کا جل جماعوں کے قارن سکول میں سکشک بھی نہیں جا پاتے جل جماعوں کے قارن ڈینگو اور ملیریا کا پرکوپ اس علاقے میں بڑھ گیا ہے ودیالے کا جائزہ لیا ہے سموادہ تانجینی نے اس وقت ہم پرانی رانچی میں ہیں اور سکشا کے منگلیر کے باہر ملدہ سرکاری سکول ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راجکرت پراتمک ودیالے ہندی یہ پرانی رانچی میں ہے اور اسکول کے باہر کی جو تصویر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں کے جو سکشک ہیں جو پرنسپل ہیں بھاگ کو بھی ان لوگوں نے لکھا ہے لیکن ابھی تک اس اسکول کے باہر کی جو تصویر ہے وہ نہیں بدلی ہے بھلے ابھی اسکول بند ہے بچے نہیں آتے ہیں لیکن جو سکشک آتے ہیں ان کے لیے اسکول میں پرویش کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے تو یہ تصویر کب بدلے گی یہ ہم تو نہیں بتا سکتے ہیں لیکن سکشا بھی بھاگ کو یہاں کے پرنسپل نے لکھا ہے چٹھی اور یہاں جس طرح سے میدان کی جو تصویر ہے یہاں پانی جمع ہے اور لوگ جو ہیں مچھڑوں سے بھی پریشان ہیں جو اگل بگل جو لوگ رہتے ہیں لیکن سکشا کے مندیر کا یہ حال ہے تو یہاں کی تصویر کب بدلے گی یہ تمام لوگ جو یہاں اگل بگل رہتے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں تو یہ پوری استیتی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے پوری طرح سے جل جمع ہو ہے اور یہ پورا نالی کا پانی یہاں جمع ہوا ہے اور پورا کیچڑ کا امبار لگا ہے اور دلدل ہے کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں جو سکشک آتے ہیں وہاں اسکول میں پرویش کرنے میں انہیں بہت مسکل ہوتی ہے تو اس اسکول کی تصویر کب بدلے گی یہ اب بیبھاگ بتائے گا لیکن کل ملا کر یہ جرور کہیں گے کہ یہ ایک پرانا عویدیالہ ہے اور یہاں لگ بگ تین سو کے قریب جو بچے ہیں وہ ادھین کرتے ہیں نیوزلہ بن بھارت کے لیے کامرامین عویدیالہ کے ساتھ انجنی کو مار رانچی